بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پرائیم منسٹرہ پاکستان نے جس طریقے سے انہوں نے کرکٹ کے اندر اپنے نام کا لوحہ بنوایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ امپائر جو ہے جب تک ایک فیر اور زبدس قسم کا آدمی نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے آپ کرکٹ کی دنیا کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور جو کامیابی حاصل کریں گے تو وہ جیلی ہوگی بلکل اسی طریقے پہ اسی بنیاد اور حصول کے تحت پرائیم منسٹرہ پاکستان عمران خان کی یہ بیئن ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں وہ اتنے فیر جسٹ اور ٹرانسپیرنٹ ہو کہ کوئی آدمی اولی نہ اٹھا سکے اور اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق الیکشن ہوگے تو ہارس ٹریڈنگ ہوگی آپ نے دو آزار اٹھارہ کے اندر دیکھا کہ کس کس پارٹی نے کس کس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے پیسے دے کر انہوں نے اپنے نمائندے سینٹ کے اندر بھیجے اور آج اگر میں یہ کہوں تو حق بجانب ہوں کہ سینٹ میں جو نمائندگی ہے سیاسی جماعتوں کی وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک فیر طریقے سے ایک جسٹ الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ نہیں ہوئی آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم حکومت کے اندر ہیں اور اگر ہم اس برائی کے اندر اس گنگا کے اندر اگر آپ نے ہاتھ دونا چاہیں تو ہم اپنی تعداد سے زیادہ لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں لیکن آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والا ایک ایسا انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ سینٹ کے اندر جو ہے صاف سترے طریقے سے شفاف طریقے سے الیکشن ہو وہ آج ہمیں اس کا آئینی اور قانونی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا گیا اور بڑی جدو جہت کے بعد سی سی ال سی سے بھی منظوری ہو گئی کیبینٹ سے بھی منظوری ہو گئی اور وہ آئینی ترمیمی بل اور جو الیکشن کمیشن کی اصلاحات ہیں ری فارمز ہے وہ فورٹی نائن کے قریب وہ ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر جمع کرا دی ہیں میں تمام سیاسی پارٹی کے قائدین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی جمہوریت کی ترجمانی کرتے ہیں اور اگر اس ملک کو اس ملک کی احساس کو اس ملک کے فیوچر سے واقعی اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ساری ان قباتوں کو ان برائیوں کو ان مشکلات کو دور کرنا پڑے گا اور الیکشن ایکٹ دو آزار سترہ میں جو ترمیم ہم نے پیش کی ہے اور جو آئینی ترمیم سینٹ کے الیکشن سے کہناتے سے پیش کی ہے اس کو منوان آپ میرہ بانی کر کے آپ بیٹھ کر سر جوڑ کر اس کو پاس کریں تاکہ آئیندہ سینٹ کے الیکشن کے اندر ہم ہاتھ کھڑا کر کے اپنے ووڈ جو ہے کم از کم جو صوبائی اسمبلی کے ممبریں وہ دے سکیں جسٹ فیر اور ٹرانسپیرن طریقے سے آپ کے اگر یہاں پہ نمائندگی آئیں گے آپ کی نمائندگی ہوگی آپ کی ترجمانی ہوگی اور ہارس ٹریڈنگ سے پیسے کی ریل پیر سے لوگ کم از کم ہم پہ انگلیا نہیں اٹھائیں میں میڈیا کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میرہ بانی کر کے اس ڈیبیٹ کو اپنے آپ چینل کی زینت بنائیں بلکہ بڑے اچھے اچھے انکر پاکستان کے اندر ہیں کہ اخلاقی قدروں کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے تاکہ سینٹ میں الیکشن پرچی کے اوپر باقادہ طور پر نام لکھا ہوگا کس نے کس کو ووٹ دیا ہے وہ بھی سامنے ہوگا اور لوگ اپنی نمائندگی کی بنیاد پر اس ریشو سے اگر سینٹ کے اندر جو ہے منتخب ہو کے آئیں گے تو میں پورے وہ سوپ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اپر ہاؤس پھر واقعی سوبوں کے نمائندگوں کی ترجمان ہوگا اور جو ہم نے فیڈریشن کی نمائندگی جو ہے کرنی ہے سوبوں کی طرف سے وہ نمائندگی حق بجانم ہوگی بلکل اسی طریقے سے الیکشن ایکٹ کے تحت ہم نے ترمیم کی ہے اور یہ بھی ایک جائز اور مناسب ترمیم ہے کہ اگر آبادی کی بنیاد پر آپ کے نیشنل اسمبلی کے مبران اور صوبائی اسمبلی کے مبران منتخب ہو کے آتے ہیں تو پھر جتنی آبادی کی بنیاد پر صوبے کو صوبائی اسمبلی کی سیٹ اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ دی گئی ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر تناسب اور مناسبت ہو یہ نہیں ہے کہ ایک ہلکے کے ووٹ پانچ لاکھ ہو اور اسی صوبے کے اندر اس کے دوسرے ہلکے کے ووٹ نیشنل اسمبلی میں وہ ڈیڑھ لاکھ ہو اس لیے کہ یہ آبادی کی بنیاد پر اس تناسب سے نمائنگی نہیں ہو رہی ہم نے یہ ایمنٹ دیئے کہ پانچ پرسنٹ تو ویرییشن ہو سکتی ہے لیکن الیکشن کمیشن نیڈ ڈی لیمیٹیشن کے ذریعے ہلکے بنائے تاکہ آبادی کی بنیاد پر جو تناسب ہے پورے ہلکوں کے عدر اس کی ترجمانی کرے اور صوبے کے اندر صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے مبران اسی طرح سب سے جو ہے منتخب ہو کے آئیں بلکل اسی طریقے سے پہلے ہمارے سامنے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں تھا کہ ہم کس طریقے سے بیرونی ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے اندراج میں اور ووٹ کے دینے کے اندر ہم ان کا اندراج کریں اور یہ قانون کے ذریعے آئین کے ذریعے ہم اس بات کو جو آج سے کئی سال پہلے بیرونی ملک کے پاکستانیوں کی آواز جو کسی بھی جماعت کی سیاسی جماعت کی ترجمانی کر سکتے ہیں کم از کم یہ ان کا مطالبہ یہ ان کا حق کا اور جائز مطالبہ جو ہے پورا ہو اس کے لیے ہم نے اب نادرہ کو اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے اور باقادہ طور پر ایمنمنٹ کے ذریعے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ الیکٹرانک کے ذریعے آئی ووٹنگ کے ذریعے آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں بلکہ ووٹ دینے کا طریقے کار جو ہے وضع کریں تاکہ آئندہ تین چار مہینے گر ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے ان کو کہ اکتیس جنوری دو آزار اکیس تک وہ ہمیں وہ طریقہ بتائیں جو سیکیور ہو ٹرانسپیرنٹ ہو شفاف ہو جدید ہو ہر طریقے سے اس کی سیکیورٹی کی زمانت جو ہے الیکشن کمیشن اور نادرہ دے تاکہ ہم اس کو جو مطالبہ ہے بیرون ملک پاکستانی کو جو باری معیشت کی معاشرت کی ریڈ کی ہڈی ہیں ان کو کم از کم ان کا یہ مطالبہ پورا کر کے اپنا حق جو ہے جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کے لیے ہم ادا کر سکیں سب سے پہلے تمہیں ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آفظ رشید صاحب جو نے نئے ذمہ داری سنبھالی ہے ان کو صحیح طریقے سے ربانے کے تفیق اتا فرمائے اور جو صحابق کمیر رخصت ہوئے سب اکدوش ہوئے وہاں کارکن کی طرح آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی صحیح اور جدوجیت قبول فرمائے آپ نے دیکھا ہوا کہ جب آفظ رشید صاحب اللف اٹھا رہے تھے اللف اٹھانے کے بعد ان کے آنکھوں میں آنسو تھے اور تارک شرازی بھائی نے بب کہا یہ دنیا کی منفرد مثال ہے اور پارٹیوں میں بھی قائدین تبدیل ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف جماعت اسلامی میں قائدین تبدیل ہوتے ہیں بڑی سطح پر تبدیل نہیں ہوتے لیکن چھوٹی سطح بار سوبوں کی سطح بار زلوں کی سطح بار ضرور تبدیل ہو جاتے ہیں اور زلوں کی سطح تبدیل کی تبدیلی جب ان کے ہوتی ہے تو کیونکہ میں خود ایک سیاسی ورکر بھی ہوں اپٹر بار شہر میں رہتا ہوں تو بہت کلوز سے ساری پارٹیوں کو جانتا ہوں ساری سیاسی جماعتوں کو ساری مذہبی جماعتوں کو تو جب ان کے الیکشن کا وقت آتا ہے تو اس طرح لابیہ کرتے ہیں کہ جس طرح دشمن بھی نہیں کرتا اپنی ہی پارٹی کے اندر اپنی ہی پارٹی کے اندر اپنے آپ کو زلی صدر بنانے کے لیے تحصیل صدر بنانے کے لیے صوبائی صدر بنانے کے لیے وہ ہر طرح کے اپنے آپ کو لانے کے لیے اتھگنڈے استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو گرانے کے اتھگنڈے استعمال کرتے ہیں اور اس طرح جب پھر بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جشن مناتے ہیں میں صحیح کرو یہ غلط کہہ رہا ہوں ان کے گھروں میں ان کے حجروں میں میراسی آتے ہیں ڈول کی تاپ ہوتی ہے پیسہ چلتا ہے اور نر جانے کیا کچھ نہیں چلتا اور جو پارٹی کا میدوار رہ جاتا ہے تو پھر وہ یوم سوگ مناتا ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف ساتھ سے ہی شروع کر دیتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خرشید عظم صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری ٹیم ہے یہ ینگ ٹیم ہے انشاءاللہ یہ کوئی قصر نہیں چھوڑے گی آپ کی مسئلہ مسائل حل کرنے میں اور جب آپ لوگ سے پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی تو اس کے بعد میں نے ایسی صاحب کو یہ ٹاز دیا تھا اسسسٹن کمیشنرز میرے بیٹھے ہیں ان کو میں نے یہ ٹاز دیا تھا کہ جو بھی آپ کے مسئلہ مسائلوں ان کو ترجیب بنیادوں پر حل کریں اور میں ان چیزوں کو خود مونیٹر کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے اکامات دے دی اور اس کے بعد میں خود آرام سے بیٹھ گیا ہوں تو میں چیزوں کو مونیٹر کر رہا ہوں کہ آپ کے مسئلہ مسائل کس حد تک حل ہو رہے ہیں اور آپ نے مزید ان کو کیسے حل کرنا ہے آپ نے ریڈیو کی بات کی انشاءالہ ڈی سی صاحب نے ایک جام میں منصوبہ بنایا ہوئے آپ کی ریڈیو اور ٹریفک کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے میں پرسوں میں آنا چاہ رہا تھا لیکن پشاورہ ہائی کوٹ نے ایک کیس میں مجھے بلالیا تھا جس کی وجہ سے مجھے ادھر میری حاضری ضروری تھی اس لیے میں نہیں آسکا لیکن جونکہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس لیے آج ڈی سی صاحب کو پھر میں نے ریکویسٹ کی اور آج یہ موقع جو ہے اس لیے میں آج آپ لوگ کے پاس موجود ہوں دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مہنگائی کی اوپر بات ہوئی ہے اکثر لوگ جو ہے نا حکومت کے بارے میں اور انتظامی مشینری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے تو میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ پاکستان تو غریب ملک ہے لیکن یہ جو پچھلا ایک سال گزرہ اس نے پوری دنیا کو گما دیا ہے یہ جو کرونا والی آفت اس دنیا کے اوپر آئی ہے تو کرونا نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا آپ کو پتہ ہے کہ ایک لاکھ چھتیس ہزار لوگ روزانہ اوسطن اموات ہوتی ہیں فودگی ہوتی ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے اور کرونا سے تو ابھی تک صرف گیارہ لاکھ لوگ مرے ہیں لیکن معاشی پائیے کو جس طریقے سے مطلب الٹا گمائے اس کرونا نے اس کی دنیا میں کئی مثال نہیں مجھتی تو ہمارا تو غریب ملک ہے ظاہری بات ہے پھر ڈیمانڈ سپلائی میں پھر فرق آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں آئی پوری دنیا میں یہ مہنگائی آئی ہے بارال جو انتظامی مشینری تھی یا حکومت کی جو ہدایات تھی اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے ایک ہوتا ہے ڈیمیج مطلق نقصان اور دوسری ٹرمنالوجی ہوتی ہے ڈیمیج کنٹرول کہ نقصان کو کنٹرول کرنا تو میرے خیال میں بڑے احسن طریقے سے یہ جو نقصان ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے کیا گا